جو شقی تھیں یا ان کے کلازز تھیں اس پر طویل بحث تمہیز کے بعد بالآخر ہم ایک اتفاق ریب پہ پہنچے لیکن اس پورے محنت میں اس پوری جدجہد میں کلیدی کردار ہماری طرف سے جناب کامران مرتضی صاحب کا تھا جنہوں نے آئینی اور قانونی پہلوں سے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کی نمائندگی کا حق ادا کیا اور آج کی یہ جو مختصر تقریب ہے یہ میں ان کے نام کرتا ہوں ان کے آزاز میں ہے اور خوشی کی بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ ہمارے اس تقریب میں حضرت شیخ مورانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکات ہوں حضرت مورانا صاحب زادہ خریر احمد صاحب سجادہ نشین کندیا شریف حضرت مورانا محمد حنیف جارندری صاحب یفاق المدارس اور جمعیت علماء اسلام کے اور یہاں پر ہمارے اسلامی نظریاتی کانسل کے دوست بھی موجود ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں حامد میر صاحب تشریف لائے ہیں سلیم صافی صاحب تشریف لائے ہیں مولانا فضل محمد خریم صاحب تشریف لائے ہیں میں ایک ایک دوست کو جو یہاں اس پر موجود ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے لیے بہت بڑی عزت افضائی سمجھتا ہوں حضرت مفتی صاحب دامد برکات ہوں سے ہمارا مسلسل رابطہ رہا ان سے مشاورت بھی رہی رہنمائی بھی لیتے رہے اور حضرت نے ہمیشہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سارے ماحول میں ہمارے رہنمائی کی اس سے قبل یہاں پر جو مبارک ثانی کیس میں ختم نبوت کا موضوع بگڑ گیا تھا اور پھر بلاخر سپریم کورٹ اور اس کی چیف جسٹس جناف عزیسہ صاحب اس پر آمادہ ہوئے کہ وہ اپنے اس بل کی اصلاح کریں اور پھر اس کے بعد اس پر انہوں نے مختصر فیصلہ بھی دیا پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی اور آج ایک ترویمی بل پر جس پر کے بہت ہی مشقت کا ایک مہینہ ہمارا گزرا ہے اور ایک بڑی آسابی جنگ تھی خاصی نظریاتی اور دلیل کی جنگ نہیں تھی ایک بڑی آسابی جنگ تھی جہاں ہمارے لئے آج اس ترویم کے حوالے سے ہمارے لئے خوشی کا دن ہے اس موقع پر آپ کی تشریفہ ہو رہی یہ ہماری دوہر خوشی ہے اور جس طرح کہ عبا محمد رحمہ اللہ کا غیبا قول ہے عیدان اجتماع فی یوم واحد کہ جب کسی وقت جمعہ کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا آپ نے جمعہ کو بھی عید کہا اور عید تو تھا عید فرمایا آج دو عیدیں ایک اٹھی ہو گئی تو ہمارے پاس بھی آج دو عید ایک اٹھی ہو گئی ہیں اور ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں کچھ نصائح اگر حضرت فرما دے تو بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین اما بعد آج میرے حاضری اس لئے ہوئی کہ آج جب یہ ترمیمات منظور ہوئیں اور ان کو صدر مملکت نے اس پر دسخط بھی کر دیئے اور اس میں حضرت فضل الرحمن صاحب دامت برکات عمر علیہ کا جو کردار مسلسل نظر آ رہا تھا اور ان کے اس کردار کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ بہت اچھی ترمیمات باز آگئی اور باز اچھا قانون بھی نافذ ہو گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کی ایک بہت بڑی عظیم خدمت ہوئی کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا اگر شب و روز ساری سارے راتیں جاگ کر اور ہر طبقہ فکر سے مذاکرات کر کے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو ملاقاتوں کا موقع دے کر ہر ایک کی بار سن کر اور اس موقع پر ایک معتدل راستہ نکالنے کی جو اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاحیت عطا فرمائی اور اس کی توفیر بخشی یہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے سب کے لیے انتہائی مسررت کا موقع ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج ملنہ نے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے لیکن لیکن میں نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میرا دل چاہا کہ میں خود ہی جا کر ملنہ کو مبارک بات پیش کروں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے ملک و ملت کی بہت بڑی خدمت لی ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر باقی رکھیں اور ان کے ذریعے مزید خدمات لیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں مدارس کا بھی مسئلہ ہمارے بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا وہ بھی بڑی حد تک الحمدللہ پیدا ہو شکر اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ بھی حل ہو گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی صوبائی حکومتوں میں بھی اس کو دھرائے جائے گا ہر خوشی کے موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ایک استغبار اور ایک اللہ تعالیٰ کا شکر اگر جب وہی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے تو اس کام میں بعض وقت کچھ شیطان کے مساوی استسائز بھی شامل ہو جاتے ہیں اس لئے تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جب کوئی عبادت کی توفیق ہو تو اس کے بعد استغفار بھی کرو اس لئے ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تین مرطبہ استغفار استغفراللہ استغفراللہ حالانکہ نماز کوئی استغفار کی چیز نہیں ہے لیکن استغفار اس لئے کہ پتا نہیں ہم سے اس میں کوئی لگزش نہ ہوئی ہو کوئی غلطی نہ ہوئی ہو جو اس کا صحیح حق تھا وہ ادا نہ ہوا ہو اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقفار کی تعلیم دی اور پھر شکر کہ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس کو کامیاب فرماتے ہیں لہذا ہر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ایک مومن کا کام ہے تو ہم اس پر اپنے خوشی کے موقع پر استقفار بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور جو کامیابی نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر بہترین شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کو دنیا آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے اور جن کو ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ نے یہ تو خود فضل الرحمن ہے فضل الرحمن جو کام ہوتا ہے وہ اللہ رحمان کے فضلی سے ہوتے ہیں تو اس لئے الرحمن کے فضل سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فضل الرحمن صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا ہے حضرت آپ اپنے گفتگو میں ایک اعلان فرما دیں کہ پوری قوم جمعے کے روزوں میں تشکر بنا بے شکر تو اللہ اس کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کو چونکہ یہ کام قومی سطح کا ہے ملکی سطح کا ہے لہذا سارے ملک کو اس کا شکر کا ادا کرنا چاہئے اور جیسے میں امہ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کو یومی تشکر بنایں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم کام کرنے کی توفیق اتا فرمائی تو یومی تشکر بھی بنایں اور ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اس کے آثار و طائج بھی ملک و ملت کے حق میں بہتر ہوں اور اس کے اس کے نتیجے میں ہم جو ہے جو اس پاکستان کے وجود کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھاتے رہیں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح بانہ میں اسلام جمہوریہ پاکستان بنا دیں سب حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن یومی تشکر بنایا جائے